اردو جنیک ورلڈ کے محسوس دوستو میں ہوں تسلیم راجبود آپ تمام دیکھنے و سننے والوں دوستو کو اسلام علیکم دوستو کیا آپ نے دنیا میں ایسی سیڑھیوں کو دیکھا ہے جو بلکل سیدھی ہیں اور ان سیڑھیوں پر لوگ چڑھتے بھی ہیں وہ بھی بینا کسی سپورٹ کے اور دوستو آپ نے انڈیا کے ایک ایسے قلعے کے بارے میں سنا ہے جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے خطرناک سیڑھیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے دنیا کی top 10 dangerous سیڑھیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کبھی ان سیڑھیوں کو دیکھا ہوگا تو دوستو اسی most dangerous سیڑھیوں کو لائی میں ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے تو دوستو ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نمبر ٹین مچو پہ چوٹوستو یہ خطرناک سیڑھیوں جنہیں موت کی سیڑھیوں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان سیڑھیوں کی انچائی دو ہزار سات سو بیس میٹر ہے یہ سیڑھیوں اتنی سیادہ خطرناک ہیں کہ آپ کو ایک ایک سیڑھی پر دھیان سے چلنا ہوتا ہے اگر آپ کا ان سیڑھیوں سے سراسا بھی پاؤں فسلا تو آپ سیدھے نیچے کیری کھائی میں گریں گے یہ سیڑھیوں جس پہاڑ کی طرف جا رہی ہیں اس پہاڑ پر ایک بہت ہی خوبصور تلا بنا ہوا ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ ان خطرناک سیڑھیوں سے گزر کے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور ان خطرناک سیڑھیوں کی وجہ سے ہی نیچے سے اوپر تک کلے تک جانے میں تین گھنٹے کا وقت لگتا ہے اور اگر ان سیڑھیوں کی جگہ کوئی آم روڈ ہوتا تو اوپر تک جانے میں آدھا گھنٹے کا ٹائم لگتا کہیں کہیں تو آپ کو ان سیڑھیوں سے اوپر جانے کے لیے کہ بھی کسی سپورٹ کو بنایا نہیں گیا جسے پکڑ کر آپ آسانی سے اوپر کی طرف چڑھ پائے بس دیوار کا ہی سہاراں لے کر آپ اوپر جا سکتے ہیں اور دوستو آپ کو پتا تو ہوگا پہاڑی لاکوں میں کتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جس پہ سیڑھیا کھیلی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر پاؤں پھسلنے کا ڈھر بھی رہتا ہے اور ان سیڑھیوں پر جانے اور آنے والے ٹیورس کی تتاس زیادہ نہ ہون جائے اس لیے ایک دن میں پانچ سو سے زیادہ ٹیورس نہیں جا سکتے نمبر نائنگ پی کو ڈاٹھی چوکا دوستو یہ سیڑھیا برا زیر کے تجوکا فورسٹ میں ہے جو کہ ان سیڑھیوں سے اوپر چاہتے ہوئے آپ کو آمیزنگ ویو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس ویو کے ساتھ ساتھ آپ کو ان خطرناک سیڑھیوں کا بھی خوفناک منظر دیکھنے کو ملے گا ان سیڑھیوں کو بہار کھاٹ کر بنایا گیا ہے اور ان سیڑھیوں پر تھوڑا سا ہی ڈلوان ہے اور باقی یہ سیڑھیاں بلکل سیدھی بنی ہوئے ہیں اور ان سیڑھیوں کی سپورٹ کے علاوہ لوہے کی موٹی چین کو لگایا گیا ہے جسے پکڑ کر آپ آسانی سے اوپر کی طرف چڑھ سکتے ہیں اور یہ اتنا سان تو نہیں ہے سپورٹ ہونے کے باوجود بھی لوگ ان سیڑھیوں سے پسل چاہتے ہیں اور بہت لوگوں کی ان سیڑھیوں سے گر کر موت بھی ہو جاتی ہے اور ان سیڑھیوں سے اوپر تک پہنچنے میں چھ گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے نمبر ایٹھ ہری آر فورٹ دوستو یہ فورٹ انڈیا میں مجود ہے اور اس فورٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان خطرناک سیڑھیوں سے ہو کے جانا پڑتا ہے جن سیڑھیوں پر جانے سے پہلے فٹ انسان بھی سو بار سوچے گا کیونکہ یہ سیڑھیوں خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بھو سال پرانی بھی ہیں اور کئی جگہوں سے یہ سیڑھیوں ٹوٹ بھی گئی ہیں اور اوپر جانے کے لیے ان سیڑھیوں پر سپورٹ کے لیے کسی بھی چین یا رسی کو نہیں لگایا گیا ان سیڑھیوں کے دونوں سیڑھوں پر چھوٹے چھوٹے سراخوں کو بنایا گیا ہے جس سے آپ ان سراخوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھسا کے اوپر کی طرف چڑھ سکتے ہیں اور اس قلعے کو ایسے بنیا گیا ہے کوئی بھی قلعے پر حملہ نہ کر سکے کیونکہ جس پہاڑی پر یہ قلعہ بنا ہوا ہے ہر ایک سائیڈ پر یہ پہاڑی بالکل سیڑھی ہے اور قلعے کینٹر جانے کا ایک ہی رستہ ہے وہ ہے یہ خطرناک سیڑھیاں اس لیے اس قلعے پر آج تک کوئی بھی حملہ نہیں کر پیا اور اس قلعے کو ایسے بنیا گیا ہے اسے دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ آتے ہیں نمبر سیون گو آٹا پے روک دوستو یہ پہاڑ کیلیفورنیا میں ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر چانے کے لیے چھے سو پچاس سیڑھیوں کو بنیا گیا ہے ان سیڑھیوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی ان سیڑھیوں پر کون سا خطرہ ہے اور ان سیڑھیوں کے دونوں سائیڈوں پر سپورٹ ہے یہ ایک سائیڈ پہ تیوار ہے دوسری سائیڈ پر پہاڑ ہے لیکن دوستو یہ سیڑھیوں بھی کم خطرناک نہیں ہے کیونکہ ان سیڑھیوں پر ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان سیڑھیوں پر بہت زیادہ پھسلن ہو جاتی ہے اگر آپ ان سیڑھیوں سے پھسلیں تو آپ کو بہت زیادہ چوٹ لگے گی ان سیڑھیوں کے انچائی 2135 میٹر ہے باشوں کے ٹائم میں اس پہاڑ کے چاروں طرف ریالی نظر آتی ہے نمبر سیکس دی ہائیکو سکیئر دوستو یہ سیڑھیوں ہوایی میں ہیں جو کہ پوری پہاڑی پر پھیلی ہوئی ہیں جس میں سیڑھیوں کی تداب 3922 ہے یہ سیڑھیوں بہت زیادہ خطرناک ہے ہر سیڑھی پر بہت سنبھل کا چلنا پڑتا ہے کیونکہ سیڑھیوں پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزور بھی ہو چکی ہیں اور ان سیڑھیوں کے دونوں سائیڈ پر سپور کے لیے گھرل کو لگایا گیا ہے جسے لوگ انہیں پکڑ کر آسانی سے چل سکیں بارشوں کے ٹائم اس پہاڑی پر اتن زیادہ گھاس اکھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سیڑھیوں تک نظر رہی آتی اور کہیں کہیں جنگوں پر ان سیڑھیوں کے نیچے مٹی بارشوں کے ٹائم بہت جاتی ہے اور پھر سیڑھیوں کے نیچے خالی جگہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ان سیڑھیوں پر جانا اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے نمبر 5 چاند پاوری دوستو انڈیا کی ادیاست راجستان میں موجود ہے آپ نے ابھی تاکہ سیڑھیوں میں جتنی بھی سیڑھیوں کو دیکھا ہے وہ سبھی سیڑھیاں پہاڑ پر موجود تھی اوپر جانے کے لیے لیکن اس چاند پاوری کی سیڑھیاں نیچے جانے کے لیے جو کے بہت زیادہ خطرناک ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے پہلے کبھی ایسے سٹیپ کو دیکھا تو کومنٹ شیکشن میں ضرور بتانا اس چاند پاوری کو جن سیڑھیوں کو نیچے جانے کے لیے بنایا گیا ہے یہ سیڑھیاں زمین سے تیرہ فلور نیچے تک ہے یہ کتنا کہہ رہا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس کی گرہائی سے لگا سکتے ہیں ان سیڑھیوں کا استعمال کر کے جو بھی اس کے اندر جاتا ہے اسے بہت ہی سنبھل کر جانا پڑتا ہے کیونکہ ایک سائٹ بار آپ کو دیوار کا سہارہ لے سکتے ہیں لیکن دوسری سائٹ پہ کوئی سہارہ نہیں ہے اگر آپ ان سیڑھیوں سے فسلے تو سیدھا نیچے جا کے گرو گے یہ چاند بابری بارہ سو سے تیرہ سو سال پرانی ہے اور اس کی سیڑھیاں ویسے کی ویسے ہیں جیسے آج سے ہسارہ سال ہوا کرتی تھی نمبر فور وی فیرٹا دوستو یہ سیڑھیاں سیوزر لینڈ میں ہے جو کہ دنیا کی موسٹ دینجرس سیڑھیوں میں سے ایک ہے کیونکہ ان سیڑھیوں کو کوئی اینڈ یا پتھر سے نہیں بنایا گیا اسے پہاڑ کے اندر لوہے کی صلاحوں کو موڑ کر اپنیا گیا ہے ان سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے سائیڈ میں ایک موٹی سی کیبل کو لگایا گیا ہے جس کے سہارے ان سیڑھیوں پر اوپر چڑھ کے جایا جا سکتا ہے اور جب اینڈ یا پتھر کی سیڑھیاں اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تو آپ لوگ خود سوچو یہ سیڑھیاں کتنی زیادہ خطرناک ہوگی اور ایسی سیڑھیوں پر چڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اگر کوئی بھی رسی ٹوٹی تو آپ اتنی زیادہ گہرائی میں جا کے گروگے جہاں سے کئی دنوں تک آپ کی بوڈی بھی نہیں ملے گی نمبر تھری ہوا شان ماؤنٹن دوستو یہ پہاڑ چائنا میں موجود ہے اس پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے آپ کو بلکل سیڑھی سیڑھیوں سے چل کے جانا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور رسکی ہے اگر ایک بھی سٹیپ سے آپ کا پاؤں پسلا تو عام سیڑھیوں کی طرح لڑکتے ہوئے نیچے نہیں گروگے سیدھا ہی نیچے پتھر پر آپ کی لینڈنگ ہوگی حالانکہ ان سیڑھیوں کے سائیڑ پر سیفٹی کے لیے لوہی کی چین کو لگایا گیا جن کی سپورٹ سے آپ اوپر جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ان خطرناک سیڑھیوں سے گری ہی چاہتے ہیں اس رستے کو روڈ آف دہ ہیمن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رستہ جو پہاڑ کے چوٹی تک جاتا ہے وہاں تک پہنچنے کے بعد آپ کو جو پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو شاید کبھی دیکھنے کو اور کہیں نہیں ملے گا اور دنیا بھر میں ہر سال ہزاروں لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے ان خطرناک سیڑھیوں سے چڑھ کے آتے ہیں نمبر دو دی سکائی لیڈر دوستو تو یہ خطرناک سیڑھیوں آسٹریہ میں ہیں ان سیڑھیوں پر وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہیں اونچائی سے در نہیں لگتا کیونکہ یہ سیڑھیوں دوہزار دو سو فیٹ کی اونچائی پر مجود ہیں اس خطرناک سیڑھی سے کوئی نیچے گرتا ہے تو وہ لگ بگ دوہزار تین سو فیٹ نیچے گہری خائی میں جا کر گرے گا یہ سیڑھی ایک سو چالیس میٹر لمبی ہے اسے سٹیر آف دہ ہیمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سیڑھیوں سٹیل کیبل سے پنی ہوئے اس لیے ان کی مصبوطی اور بھی بڑھ جاتی ہے اس سیڑھی کو پارک کرنے کے لیے ایک کرو یا مرو والی سٹویشن ہے اگر آپ کو آگے پہاڑ پر جانا ہے تو اس تک جانے کے لیے یہی ایک رستہ ہے اس کے علاوہ آپ کو آگے جانے کے لیے کوئی اور بھی رستہ نہیں ملے گا اور پہاڑ کے اوپر پہنچنے کے پاک آپ کو جو خوبصورت ویو دیکھنے کو ملے گا اس امیزن ویو کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی دھنگ رہ جاتا ہے تو دوستو اب ہم فائنلی بات کرتے ہیں نمبر وان موسٹینجرس سیڑھی کے پارے میں جو کہہ کلاون درگ نمبر وان کلاون تی درگ دوستو یہ کلاون تی درگ انڈیا میں ہے جو کہ رائی گرزیلے میں جو اس قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک سیڑھی سے ہو کر جانا پڑتا ہے اب تک جتنی بھی خطرناک سیڑھیوں کے پارے میں میں نے بتایا ان سبھی میں اوپر اور نیچے اترنے کے لیے چین یا موٹی سی کیبل کو لگایا گیا ہے لیکن اس قلعے کی سیڑھی پر نہ تو کسی چین کو لگایا گیا ہے اور نہ ہی کسی کیبل کو لگایا گیا ہے بینا کسی سپورٹ کے ہی آپ کو اس قلعے کے اوپر چڑھنا پڑے گا اور کچھ کچھ جگہوں پر ایسے موٹ جہاں سے سیڑھی کو کراس کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بھارش کے موسم میں ان سیڑھیوں پر چڑھنا یا تو پھر ان سے نیچے اترنا اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے کیونکہ بھارش کے موسم میں ان سیڑھیوں پر کیچڑ جمع ہو جاتا ہے اور کیچڑ سے باؤں پھسلنے کے چانسز اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اس قلعہ وانتی درگ کو دیکھنے ہر سال ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ ان سیڑھیوں کو حقے میں لے لیتے ہیں اور اپنی جان بھی گواں بیٹھتے ہیں اور جو بھی ان خطرناک سیڑھیوں سے فسلتا ہے وہ سیدھا نیچے کہری خائی میں جا کے گرتا ہے ایسے بہت ساری کیسز اس قلعہ وانتی درگ پر ہو چکے ہیں سیڑھی سے پاؤں فسلنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے تو دوستو ویڈیو کیسی لگے ویڈیو کو پورا دیکھنے کا آپ کا شکریہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور پہلا آئیکن کو ضرور دبانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ